اسلام علیکم جی سہرہ برکتہ آپ سے مخاطب ہے ارشد صاحب جب بھی پروگرام کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے والوں کو ارشد شریف کا سلام ہو آج پاکستان اور دنیا بھر سے لاکھوں لوگوں نے ارشد شریف کو آخری سلام کہا اور ان کے تدفین کی ہے اسلامباد کی تاریخ کا انپریسیڈنٹڈ غیر معمولی نماز جنازہ کہ اسلامباد کی سڑکوں پر تین تین لائنیں بنا کر گاڑیاں کھڑی تھی تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی اتنا بڑا حجوم اتنے بڑے سر کہ اگر آپ جا کر ڈراؤن فوٹیج دیکھیں تو وہ جھوٹ نہیں بولے گی آج عوام نے ریفرینڈم کر دیا ہے آج عوام نے لائن کھیچ لی ہے کہ وہ ارشد شریف کے ساتھ کھڑی تھی عمران ریاض صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ارشد شریف صاحب آج قوم کو پتا چل گیا ہے کہ وہ کون تھا آج پتا چل گیا ہے قوم کو کہ وہ کون تھا بہرحال آج ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی ہے آج سب سے امپورٹنٹ پاکستان کی ایک پریس ٹاک کی گئی ہے اور یہ ظاہر ہے پاکستان کی دو سب سے بڑی پرسنیلٹیز ہمارے آئی ایس آئی کے ڈی جی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس ٹاک کی ہے اور انہوں نے ارشد شریف کی موت کے حوالے سے باتچیت کی ہے ان کے قتل کے حوالے سے باتچیت کی ہے اور انہوں نے کچھ لنکیجز ڈیولپ کیے ہیں کہ جس طرح سے وہ پشاور ائرپورٹ سے گئے جس طرح سے انہیں پروٹوکول دیا گیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے ائر وائی کے سلمان اقبال کے بارے میں بھی کہا کہ اسے بھی تفتیش میں شامل کرنا چاہیے یہ سارے معاملات ہونے چاہیے اور کل آپ کو یاد دو گا فیصل وابڈا صاحب نے پریس ٹاک کی تھی اور وابڈا صاحب نے کہا تھا کہ میں حتمی طور پر کہہ سکتا ہوں میرے موبائل فون میں تمام تر ثبوت موجود ہیں کہ ارشید صاحب کا قتل پاکستان میں پلان کیا گیا تھا تو اس کا مطلب ایک تو بڑا کلیر ہے کہ کینیا کے اندر گاڑی چوری ہوئی تھی گاڑی کے اندر کوئی بچہ موجود تھا یہ گاڑی رکی نہیں تھی ہم نے پیچھے سے فائر کھول دیا وہ سارا فراڈ تھا وہ سارا دو نمبر باتیں تھی اور کینیا کی پولیس نے اس کا مطلب ہے فراڈ کیا ہے کینیا کی پولیس نے جھوٹ بولا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کون تھا کہ جس کے کہنے کے پر کینیا کی پولیس نے دو دنوں میں چار دفعہ اپنے بیانات بدلے تو وہ کون تھا جو کینیا کی پولیس پر دباؤ ڈال رہا تھا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو اعلیٰ ترین افساران ہیں اور انہیں آج واضح طور پر کہا کہ ایک انٹرنیشنل باڈی بنے جو اس کیس کی واضح طور پر تحقیقات کرے لیکن آج بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی اور وہ ابھی تک ریپورٹ ہو رہی ہے کاشیف عباسی صاحب نے تو اپنے پروگرام میں اس کا ذکر بھی کیا کہ کاشیف عباسی سمیت عرشت شریف صاحب کے جو قریب ترین دو تین لوگ تھے جو میں کاشیف عباسی صاحب بھی شامل ہیں ان کے موبال فونٹ چوری ہو گئے ہیں کیا یہ اتنا ہی ایک معمولی سا واقعہ ہے یا عام جس طرح سے ہوتا ہے کہ موبال فونٹ چوری ہو جاتے ہیں اتنی بڑی گیدرنگ میں کیا یہ اتنا عام سا واقعہ ہے یا اس کے بھی کچھ ڈاٹس کونیکٹ ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا کیونکہ تین اہم ترین شخصیات میری اطلاعات کے مطابق کاشیف صاحب آپ نے پروگرام میں مان چکے ہیں لیکن دو مزید شخصیات ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو بڑے قریب تھے عرشت شریف صاحب کے اور ان کے موبال فونٹ چوری ہو گئے ہیں ایک اور امپورٹنٹ بات عرشت صاحب کے اوپر سولہ سے زیادہ ایف آئرز موجود تھی جو کہ ان کے اوپر کاٹے گئی تھی جن کے اوپر غداری کے نوجوانوں کو اکسانے کے مختلف طرح کے ان کے اوپر مقدمات تھے اور یہ چمن سے لے کر گلدگت تک یہ ایف آئرز کاٹے گئی تھی یعنی پورے ملک میں عرشت صاحب کے اوپر ایف آئرز کاٹے گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ آج کہا گیا کہ عرشت صاحب کو جان کا خطرہ نہیں تھا پاکستان میں انہوں نے اس سے پہلے پریزیڈنٹ پاکستان کو خط لکھا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جیسٹس کو خط لکھا اور وہ خط عرشت صاحب خود بتاتے ہیں کہ میں نے جیسٹران سے یہ بات کنفرم کی اور جیسٹران نے مجھے یہ بات کنفرم کی ہے کہ وہ لیٹر انہوں نے چیف جیسٹس تک پہنچا دیا تھا اور اس لیٹر میں عرشت صاحب واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے مجھے میری آزادی کا خطرہ ہے اور مجھے یہ خطرہ ہے کہ مجھے شاید مار دیا جائے گا یا پھر اغوا کر لیا جائے گا یا پھر کسی گم نام جگہ پر یا نامعلوم لوگ مجھے کہیں لے کر جائیں گے اور کسی گم نام جگہ پر شفت کر دیں گے یہ واقعیدہ عشت شریف صاحب نے خود اپنے وی لاغ میں بڑے واضح طور پر کہا ہے ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ یہ ہوئی کہ چودھرے غلام حسین صاحب کو رپورٹ ہوا ہے کہ ایف آئیہ نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے ظاہر ہے ضروری ہے کیونکہ جب تک انویسٹگیٹ ہو رہا ہے عشت صاحب کا معاملہ تمام طرح لوگوں کو شاملی تفتیش کرنا چاہیے جو عشت صاحب سے جڑے ہوئے تھے جنہوں نے جن کا تعلق تھا عشت صاحب کے ساتھ جو کلوز ترین تھے عشت صاحب کے تو ضروری ہے کہ ان سب کی تفتیش کی جائے اور ان سب سے جو بھی ڈاکرومنٹس یا جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری لینی چاہیے تاکہ اس کا کم از کم خلاصہ ہو سکے کہ یہ کس طرح سے ایک گنونہ جرم سرزد کیا گیا اور اس میں کون شامل تھا خیال رکھئے گا آپنا اللہ حافظ